مقام ایک ڈیل کے تیخ آیا ہے مسلم لیگ نون میں اور اس نے ڈیل کر دیا ہے کہ میں مسلم لیگ نون کو پیار سے ہتم کر دوں گا اور اس نے پیار سے ہتم کر دیا آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مسلم لیگ نون کے پی میں دو بار حکومت آ چکی ہے لیکن یہ بندہ جب آ چکا تو اب ہمارے مسلم لیگ نون میں دو تین سیٹے رہ چکی ہے باقی مسلم لیگ کا بیڑا غرق کر دیا یہ بندہ صرف بیزنس کرتا ہے یہ بندہ تو نہ مسلم لیگی ہے اور نہ مسلم لیگ نون سے ان کا کوئی تعلق ہے یہ کافلک کا بندہ ہے اور اب بھی سارے کے پی کے میں ہمارے سینئر رہنماء مسلم لیگی کو نراز کر دیا بے عزت کر دیا ایسے ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جو الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتے ہو نائی دیکھو یہ پیرشوٹ کے ذریعے پی 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 کے لوگوں کو دیکھو ان کو مسلط کر دیا اور ہمارے رہنماء کو مجبوراً استعفے پر مجبور کر دیا جب ہم نے پشاور میں ان کے حلاف پر اس کانفرنس کی تھی تو ہم نے وہاں پر لوٹے لے کے آئے تھے کیونکہ یہ ایک لوٹا ہے اور لوٹے کی جگہ بطرم میں ہوتی ہے اور ایس کا ساتھ ہمارے جرنل سیکٹری مرتضی جوید عباسی نے بھی دیا ہے بلدیاتی الیکشن میں جب ہمارے کنڈیڈیٹ کرے تھے جیت رہے تھے لیکن شمنیار کے بجے مرتضی عباسی نے پٹی آئی کو وڈ دیا اس کے لیے کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی میں شاہد خاکان عباسی صاحب تھے ایک سن اکبال صاحب تھے خوجہ ساد رفیق صاحب بھی تھے اور ان کو بتایا تھا کہ آپ نے غلطی کی ہے لیکن وہ اپنے غلطی کے بجے پیر امیر مقام کا ساتھ دے رہا ہے کیوں وہ دے رہا ہے خرام کے پیسے کے لیے دے رہا ہے امیر مقام صبح میں ان کے بیٹے جو کرتے ہیں وہ آیاشیہ جو کرتے ہیں ان کا جواب کون دے گا اگر ہم آور کر آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا امیر مقام کے بیٹے جو ہمارے صبح کے کوچھ خواتین اور لوگ ان کے لیے سپلائی کرتے ہیں ان کا آگلہ